ہم نے اپوز کیا آپ امریکہ کے پریشر میں آگئے آپ سے انڈیپنڈنٹ فوریڈ پولسی کی بات کرتے تھے ہمارے تعلقات جو چین کے ساتھ ہیں نا وہ خراب ہو جائیں گے ان کی جرد تو نہیں ہوگی کبھی وہ اپنے مالک کے سامنے بولے ہم ان کے انڈر ہیں ہم ان سے پیسہ لیتے ہیں ہم ان سے کرزے لیتے ہیں جہین دوستو موڈی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا بات کر رہے کیسے امریکہ اور ویسٹ نے چین کے خلاف یوگر مسلموں پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے یونیٹیڈ نیشن ہیومن رائس کمیشن میں ایک پستاؤ لائیا تھا تو اس پہ ووٹنگ ہوئی تھی جس میں 17 ممبر نے اس ڈیبیٹ کے حق میں ووٹ دیا تھا جبکہ 19 ممبر نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا اور اس میں بھارت نے یہاں abstین کیا تھا تو پاک میڈیا یہاں پہ بھارت کے موف کو دیکھ کے بہتی سارا حیران ہو گیا ہے اور اس پرسٹاؤں میں پاکیسٹان نے اس ڈیبیٹ کے خلاف اور چین کے حق میں ووٹ دیا تھا اور پاک میڈیا یہ دیکھ کے بھی حیران ہو گیا ہے کہ پاکیسٹان نے کیسے کھلے آم یوگر مسلم پر اپنا ڈگلاپن دکھا دیا دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مجھدار ہے تو اسے آپ پورا سرو دیکھے گا تو چلیے اور انتشار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ہمریتше چforce کرتے ہیں تو ہمارے جیمہ صعلے پر ٹیمہ ص ress stellen اے آپ تے کیسے مری courtyard گیا ہے آپ پر امریک پر آپ نے پرشن ڈال دیا ہے آپ امریک کا چون سپٹ کر کے ہم نے تو خود اس کو اấp پورا السیاہ ہے ہمیں تعود کنید نہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں ہو کر کون ہے ہم نے پاکشن کیا آپ ardہ ڈیبیڈنٹ فورijn پالسی کی بات کرتے تھے آپ تو ایک انڈیپڈنٹ کندر کی بات کرتے تھے جب کنٹری کا سٹرچر بڑھتا ناچی مسام what i told you like likewise we are not a developing country we are super power in making and they should have their own ways and means and ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں line وہاں سے شروع ہوتی مسام foreign policy resolution جو بھی ہو جیسے ہمیں سوٹ کرے گا جب کرے گا ویسے کریں گے کسی کا influence اور کسی کا pressure یہ کسی کا prediction تینوں میں سے کچھ نہیں چلے گا ہمارے تعلقات جو چین کے ساتھ وہ خراب جائیں گے پہلے تعلقات کو یہاں پاکستان کے اندر دیکھا جاتا ہے بات نہیں کی جاتی یونائٹیڈ نیشن کی ہومن رائٹ ونگ نے ایک رپورٹ تیار کی تھی جس کے مطابق چائنہ کے جو مسلم ہیں وہ اچھی کنڈیشن میں نہیں رہ رہے اور اسی پر یونائٹیڈ نیشن میں ہومن رائٹ ونگ میں بحث کرنے پر مطلب ڈیبیٹ کرنے کے لیے ووٹنگ ہوئی جس میں پاکستان نے یہ کہا کہ ہم چائنہ کے اگینس ووٹنگ نہیں کریں گے 47 میمبرز میں سے 17 ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ ڈیبیٹ کروائی جائے جبکہ 19 میمبرز ایسے تھے جنہوں نے اس ریزولوشن کے خلاف ووٹ دیا کہ نہیں یہ ڈیبیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان وہ ملک ہے جس نے چائنہ کے حق میں ووٹ دیا اس نے کہا کہ نہیں اس کے اوپر کوئی ریزولوشن ہی ہونی چاہیے اچھا انڈیا وہ کنٹری ہے جس نے اس کے اوپر ابسٹین کیا اب اس کے اوپر بہت بات کی جا رہی ہے اور بہت حیرانی ہوئی ہے لوگوں کو کہ یہ کیا ہوا کیونکہ ہم دیکھتے رہے کہ اس سے پہلے پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو ہمارے سامنے ہمیشہ سے رہا آپ کو یاد ہوگا فارمر پرائم نیسٹر عمران خان سے ایک مرتبہ سوال کئی مرتبہ یہ پوچھا گیا جب ویگر مسلمز کا تو انہوں نے اس کے اوپر کنی قطرہ آگئے وہ اب یہ دیکھئے کہ وہاں پر انڈیا اتنا طاقتور ہے کہ وہ اگر اپنے دو تین کنٹریز کو ساتھ ملا لیتا تو چائنہ کو ناکو چنے چپوا دیتا ہے یعنی یہ کہ چائنہ کے خلاف یہ والی قراردار منظور ہو جاتا ہے اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دیکھیں کیا یہ ایک بہت انٹیلیجنٹ موو انڈیا نے اپنے حق میں کی ہے وہ اس لیے کہ چائنہ کو بہت ایزی لیس کے اوپر وہ شکست دے سکتا تھا اس وقت جو چائنہ اس کو اپنی وکٹری قرار دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا بھی ان کنٹریز میں شامل ہے جس نے ابسٹین کیا ہے بہت آسانی سے چائنہ کو اس کے اوپر مات دی جا سکتی تھی اپنے دشمن کو کہتے نا کہ دوست کو قریب رکھو یا نہ رکھو اپنے دشمن کو اپنے سے زیادہ قریب رکھو تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ اسی طرح کی جو سٹریٹیجی ہے وہ اپنے گئی ہے انڈیا کی طرف سے دیکھیں جی اگر تو مسلمانوں کے اوپر ادھر وہاں پر ظلم ہو رہا ہے چائنہ کے اندر تو ہیومن ریڈز کے طور پر ہمیں چاہیے مسلمانوں کو بھی جو پاکستان کے ممالک ہیں اور دوسرے بھی ہیں ترکیش ہیں ٹھیک ہے جہاں پھر بھی مسلمان رہ رہے ہیں ان کا رائٹ بند ہے کہ چائنہ میں بھی رہنے والے مسلمانوں کے لیے یعنی کہ اچھی ہم فلسطین کے لیے والز اٹھاتے ہیں برما کے لیے اٹھاتے ہیں ہم انڈیا کے بار بار بات کرتے ہیں بہت ظلم ہو رہا ہے حالانکہ وہاں کے مسلمان اب ہدھ بول پڑے ہیں کہ بھائی ہم بلکل یہاں پہ سیو ہیں لیکن چائنہ میں ہم کبھی بات ہی نہیں کرتے اگر ہمارے پرائیم نیسٹر سے پوچھا جاتے تو وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر ہمیں بات نہیں کرو رہا ہے بلکل بلکل اٹھانی چاہیے جیسا کہ انڈیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں بھی ہمیں دکھایا جا رہا ہے آپ کو آپ جب ریالیٹی دیکھیں گے سرچ کریں گے آپ وہاں کے مسلمانوں سے بات کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے بات اس سے بلکل اُلٹ ہے یہ تو اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے اب ریسرچ کرنا تھوڑا سا اس کے اوپر میں اس کے بارے میں ریسرچ کروں گا ہم انڈیا پہ برما فلسطین کشمیر پتہ نہیں کس کس کے بارے میں بولتے ہیں درد رکھتے ہیں چائنہ میں اگر گلت ہو رہا ہے تو کیوں نہیں بولتے ہیں ایک سیمپل سا اس کا انصر ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ جو نیچے اس کے جن کو وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ان کی جرد تو نہیں ہوگی کبھی وہ اپنے مالک کے سامنے بولے ہم ان کے انڈر ہیں ہم ان سے پیسہ لیتے ہیں ہم ان سے کرزے لیتے ہیں نہ ہی ہمارا میڈیا اس میں کچھ پوزیٹیو رول پلے کر دکھاتا ہی نہیں کبھی آپ نے پاکستان کے میڈیا میں دیکھا کہ چائنہ کے مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے کبھی ایک دفعہ آپ نے دیکھا بلکل بھی نہیں کبھی نہیں کوئی آواز نہیں اس پہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی کلپ ضرور مل جائیں گے کہ مسلمانوں پہ یہ حالات ہیں وہاں پہ لیکن آپ تو دنیا کو پتا چلنے لگ پڑا ہے میرے بھائی اب تو یونائٹی نیشن میں اس کے اوپر پراپر بحث ہونے جا رہی ہے کہ یار چائنہ کے مسلمانوں کے بارے میں بات کی ہم اظہار کر بھی دیں گے تو آپ کی وہ چیز کو پرموڈ کر کے اوپر ہی نہیں لائے جائے گا نہ وہ دکھائی جائے گی میڈیا کے ثرو چلے دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو پاکستان نے اس پرسٹاوں کے حق میں ووٹ دیکھے اپنی بیوکوفی ثابت کر دی پاکستان فلسطین پر تو روٹا ہے کہ فلسطین کے حق میں ہمیں ووٹ دینا پڑے گا کرسپی کے لئے تو چائنیز وگر پہ پاکستان کے اس بیان کا کیا ہوا چائنہ کے حق میں اور وگر مسلموں کے خلاف ووٹ دیکھے پاکستانی بے نکاب ہو گیا اور پاکستان کینا بیوکوف ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا بھارت نے اس ماملے میں ابسٹین اس لئے کیا کیونکہ بھارت نہ چین کے خلاف اس ماملے پہ ووٹ دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی چین کے حق میں چین کے خلاف بھارت اس لئے ووٹ نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ پھر پاکستان اور ترکی مل کے کرسپی کے ماملے پہ ایسا ہی ایک پرسٹاؤ لے آتے اور کرسپی کے ماملے کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کرتے تو اس لئے بھارت نے اس ماملے پہ ابسٹین کرنے کا فیصلہ کیا اور مجھے پتہ نہیں کہ امریکہ اور یوں نے یہ پرسٹاؤ لائے بھی کیوں تھا کیونکہ چین کے پاس ویٹو پاور ہے تو یونائٹڈ نیشن چائنا کے یوگر مسلم ماملے پہ کوئی کڑا کڑم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ چین ہر چیز کو ویٹو کر دے گا تو مجھے پتہ نہیں کہ امریکہ نے اس سمائے یہ پرسٹاؤ یونائٹڈ نیشن میں کیوں لائے ہے یہ جانتے ہوئے کہ چین کے پاس ویٹو پاور ہے اور بھارت نے اس ماملے پہ ابسٹین کر کے بہت اچھا کیا ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر بھارت اس پرسٹاؤ کے حق میں ووٹ ڈیٹا تو پھر پاکستان اٹھر کی اس ماملے کو استعمال کر کے کشمیر کا کوئی پرسٹاؤ لے آتے اور بھارت کو اس میں فسا سکتے تھے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی پبلک نے صحیح کہ چین کے بھیگ پہ پاکستان زندہ ہے تو پاکستان کو اس ماملے پہ چین کے حق میں ووٹ ڈینائی تھا اور اسے پاکستان بینا کبھی ہوا تو چلے دیکھتے کی فیوچر میں کیا ہوتا ہے دوستو ایک ویڈیو ٹکنے کے لئے بہت بہت سکیا اور ہمیں چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولے گا thank you very much